مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کا بیل ایک اور بٹن ضرور پریس کریں اسلام علیکم ہیلو اور نمستے اس اس شاہد سید آریف حسین کرنٹلی ام پسننگ مائی ڈکٹورل سٹڈیز ان سائیتامہ یونیورسٹی جیپین انڈر پریسٹیجیس میکسٹ سکولرشپ بہت سارے دوست جو ہیں وہ مجھے الڑی کیونکہ میرے ویلوگ سے جانتے ہیں اور میرے ساتھ ہوتے ہیں ناوید انجم جو کہ میکس کولر ہیں اور وہ بھی سائیتامہ یونیورسٹی جیپین سے جو ہے وہ پی ایڈی کر رہے ہیں ٹائٹل آج آپ کے سامنے جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے اور ٹائٹل آپ کو کلیر کر رہا ہوگا کہ ایکشلی آج ہم کیا جو ہے وہ کور کرنے جا رہے ہیں اپنی اس جو ہے آج کی ویڈیو کے اندر بسکلی ہمیں چند دنوں سے بہت سارے میسیجز جو ہے وہ آ رہے تھے کہ آپ جو ہے ہم نے آلریڈی میں نے بہت سارے ویلوگز بنا کر رکھے ہوئے ہیں جس میں میکسٹ سکولرشپ کیا ہے میکسٹ کے ڈیفرنٹ چینلز کیا ہیں اور ہاؤ ٹو پلائے فور میکسٹ ریسرچ پروپوزل کیسے لکھا جاتا ہے سو اینڈ میکسٹ امبیسی رکومنڈڈ میکسٹ یونیورسٹی رکومنڈڈ سو دیز آل ویڈیوز آر اویلیبل آن 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 آر یوٹیوب چینل سید آریف اینڈ ناوید سو مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ جو ہے وہ سر آپ سپیسیفکلی ہمیں پروپلمز آ رہی ہیں ہاؤ ٹو فائنڈ یونیورسٹیز ان جپین نمبر ون دن ہاؤ ٹو فائنڈ ریلیویٹ پروفیسرز ان جپین نمبر ٹو اور دن ہاؤ ٹو فائنڈ دی فردر ریسرچ مطلب آپ نے یونیورسٹی ڈھونڈ لی پھر آپ نے اس پیسیف پروفیسر ڈھونڈ لیا پھر تھرڈ میں ایک لوگوں کو پروپلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی مجھے اس میں سے جو پروفیسر کا نام مل گیا ہے یا نام بھی ملنے کے بعد مجھے اس کی ریسرچ پیپرز نہیں مل رہا ہے باز ٹیچرز کی جو ہے وہ یا پروفیسرز کی یا یہاں سینسز کہتے ہیں ان کی انفرمیشن ایویلیبل ہوتی ہے ان کی سائٹس کے اوپر لیکن باز جو ہے وہ انفرمیشن نہیں بھی دیتے یا ان کی اپ ڈیٹ نہیں ہوتی اور آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ان اردر ٹو ون ایسکولرشپ ہمیں اپنے پروسپیکٹیو سپروائزر کی جو کرنٹ ریسرچ ہے جس میں وہ ایکسل کر رہے ہیں وہ پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایکشلی وہ وہ پروجیکٹس ہوتے ہیں جن پر وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو ہمارا اگر پروپوزل اس کی کرنٹ ریسرچ سے میچ نہیں کر رہا ہوگا تو probability of getting selected would be decreased اور اگر وہ میچ کر رہا ہوگا تو probability of getting selected would be increased تو یہ تو ہو گئی ساری جو ہے وہ باتیں تو میں کیونکہ ایک جپین کا ٹور پہ تھا we visited a lot of areas of Japan اور particular ہیروشیما جیسے میں واپس آیا دو دن پہلے تو تھکاوت دور کرنے کے بعد پہلا میں نے کہا میں کام جو ہے وہ سٹارٹ میں آپ کے ساتھ تھی یہ والی ویڈیو شیئر کرتا ہوں اس کے بعد next میں میں اس کا part 2 شیئر کروں گا and that would be how to find professor جب university مل جائے گی تو آپ کو professor کے بارے میں جپین میں کیسے پتا چل سکتا ہے اس کے لئے میں آپ کو tool and tricks بتاؤں گا اور third میں پھر ہم دیکھیں گے کہ how to find relevant research papers یا research area تو بسیقل یہ تین vlogs ہوں گے تو آپ جو جو بھی اس کو دیکھ رہے ہیں ان تینوں کو دیکھے گا ایک میں آج upload کر رہا ہوں ایک میں کل کروں گا ایک میں شاید پرسو کروں گا جیسے مجھے time ملے گا تو تینوں vlogs جب آپ دیکھیں گے تو آپ کی complete information جو ہے that would be in front of you and that would really help would be helping and will help you out in finding good universities in finding good professors and then in finding relevant research areas تو آپ کے سامنے جو ہے وہ title reflect ہو رہا ہے Japan کے اندر how to find اور نیچے ایک graduation picture ہے جاپنیز کی شاید یہ ہوکائدو university کی ہے میرے خیال میں تو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے title جو ہے وہ itself reflective ہے relevant university کا مل جانا اور اس کا ڈھونڈنا جو ہے it's a gigantic task big task but once جب آپ کو بدا چل جائے گا آپ کی university کا and then things would be quite easier for you اور مجھے idea ہے کہ relevant university جب مل جاتی ہے اور پھر اگر اللہ بہتر کرے اور آگے اگر ہماری لکھ ہو and if we find relevant professors as well تو سونے پہ سواگا ہو جاتا ہے تو میں سب سے پہلے تو quickly آپ کے ساتھ وہ process try کرتا ہوں share کرنے کی جیسے میں search کرتا تھا when I was at your stage like when I was applying for my PhD scholarships یا particularly when I was applying and searching for Japanese universities and professors تو میں جس pattern کو جس طریقہ ایکار کو اس وقت opt کرتا تھا میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ وہ share کرتا ہوں تاکہ آپ کو idea ہو جائے اور پھر میں آپ کو کچھ quick sites اور quick tools بتاتا ہوں universities find out کرنے کی یاد رہے میں دوبارہ repeat کر رہا ہوں اس ویڈیو میں میں صرف آپ کو relevant کیونکہ ایک ویڈیو کے اندر ایک ویڈیو میں کمپلیکس سنگ کور آل 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 گو تو سب سے پہلے تو میرے دوستو میرے بھائیو میرے بہنوں سب سے جو easiest method ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی link ہو آپ کا کوئی جاننے والا ہے کسی university کے اندر جیپین میں پڑھ رہا ہے سب سے جو آسان طریق ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کیونکہ اگر اس department میں پڑھ رہا ہے تو بڑا آسان ہوتا ہے اس کے لئے وہاں سے information نکالنا تو سب سے پہلے تو try کریں کہ آپ کوئی relevant بندہ جن کو مل جاتا ہے مجھے میرے case میں نہیں ملا تھا اگر مل جاتا ہے آپ کو تو ویلنگوڈ اور بہت سارے لوگوں میں آیا ہوں تو میرے سٹوڈنٹس آ رہے اس وقت جیپین پڑھنے ویسے تو بہت سارے سارے لوگ ہی میرے ساتھ کونٹیکٹ میں ہیں بڑ میرے دو سٹوڈنٹس بھی اس وقت آ رہے تو میں کونٹیکٹ میں تھا لوگوں کے ساتھ جیسے طرح کچھ اور لوگوں کے ساتھ تو یہ سب سے بہترین جو طریقہ کہا رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی بندہ ہو جاننے والا بندے سمران بندی بھی ہو سکتی ہے سیکنڈ یہ ہے آپ کا کوئی نہیں ہے جیپین میں جاننے والا نہیں ہے کافی کامپلیکس صورتحال ہے جاننے والا کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اور وہ ہے آپ کے پروفیسر یا آپ کے سینئر مجھے یاد ہے جب میں اپلائی کر رہا تھا تو وہاں بھی میرے کچھ کلیگز ایک میرے دپارٹمنٹ کے تھے وہ دیفرنٹ دومین کے اندر کام کر کے پی دی فرمالٹی یورسٹی کی پھولی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لئے بھی بہترین تو ہو گیا آپ اپنے ریسرچ سپروائزر سے بات کریں ایون سپروائزر سے بات کریں گے باز زفا سپروائزر نہیں بھی پڑھا ہوا تو وہ چند لوگوں کو جانتا ہوتا ہے جو کہ وہ بیٹر ہوتے ہیں آپ گائیڈ کر سکتا ہے کہ وہ فلا جو ہے میرا جاننے والا ہے اس سے کانٹیکٹ کر لیں تو سب سے نمبر ون طریقہ کسی سنیر کو ڈھون لیں اپنے پروفیسر سے ڈسکس کر لیں اپنی انوستی میں دیکھ لیں اگر آپ انوستی میں کوئی بندہ ہے جو جیپین سے کہ آیا ہوا ہے آپ کی فیل کا نہیں بھی ہے سکتا ہے کیونکہ اس کے جاننے والے لازمی ایسی ہوتے ہیں فیل کے کو بتا سکتا ہے کیونکہ ہماری گیترنگ بڑی کومن ہوتی ہیں ہمارے گروپ سہیں زیادہ تو ہم ہوتے نہیں ہیں سوڈیٹس ہوتے زیادہ سیادہ تو لوگ جانتے ہیں نمبر وان طریقے کار تو یہ ہو گیا آ برابہ جاتے ہیں نمبر ٹو طریقے کار کی طرف اور مجھے اس کے لئے نیٹ ساتھ اوپن کرنا ہوگا میں گوگل میں آ جاتا ہوں اور میں بھی فیس بوک کبھی آج استعمال دیکھیں گے فیس بوک بھی کافی ہلپنگ ہوتی ہے ہمارے لئے سیکنڈ طریقے کار کو جو میں آپ کر لیتا ہوں اور وہ ہے ہمارے پاس کیو ایس رینکنگ یہ بڑی آج کال آ چکے میرے خیال میں یہ بڑا آپ کے لئے ہیلپ فول ہوتا یاد رکھ لیں کیو ایس رینکنگ کیونکہ آپ کو یونورسٹی پتا چل سکتی ہے اور وہاں سے آپ کے لئے بھی ایک ہینٹ ضرور مل سکتا ہے ہم پائیٹ براڈر سرچ رینکنگ ایس سیلپ براڈر بہت سیل ہیلپ چیز سکرین کے اندر کیمٹیش کا نظر آ رہا ہوگا آپ دیکھ رہے ہوں گے تو میرے خیال میں اس کا ایک واتر محق نظر آ رہا آئی ٹرائی میرے بیس ٹو ریموو ویٹ آوٹ سوری اگر آپ کو کئی پرابلمز آری ریڈنگ میں ٹرائی کروں گا ساتھ ساتھ میں ریپیٹ لی جو ہے وہ الفاظ ریپیٹ بھی کرتا رہا ہوں تو یہ میں لکھ دیا جی کیو ایس رینکنگ یہ top چیزوں سے اور یہاں پر آپ آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایم آئی ٹی نمبر ون پہ ہے اور باقی یونویورسٹی جس پرسنٹیج کی ایک کنٹری کی تقریباً چار پرسنٹ یونویورسٹی میرے خیال میں ہنڈرڈ میں آنا تو اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میری یونویورسٹی بھی آگے جا کے آ رہی ہوگی تو ملٹیپل یونویورسٹی آپ کے سامنے ہیں یہاں سے آپ یونویورسٹی کو ساتھ بار اوپن کر لیں اور ہیروشیما یونویورسٹی لیکھ لیں اور ساتھ آپ ملٹیپل سارج تو یہاں سے آپ ایک تو یونویورسٹی اور پھر آپ فردر گوگل میں سرچ کر کے اس کو ہیروشیما لکھیں اور اس کی فرکیلٹی میں چلے جائیں ہیروشیما یونویورسٹی جو ہے جس آپ لوگوں کی جو ہے ہیروشیما یونویورسٹی جیپین ہے میں اس کو اپن کر لیتا ہوں اور اس کے اندر جو ہے آپ دیکھیں یہ جیپین کی تمام یونویورسٹی بیوٹی فل یہ تو آپ کو پتہ ہے بڑا ہسٹوریکل شہر ہے گرینری بڑی انشور کی ہوئی ہے تو میں یہاں سے مین مین کے اندر جاتا ہوں اور یہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایڈویشن کی آپشن بھی ہیں ریسرچ ہے انٹرنیشن ایکسچینج ہے یہ سکول اور نیچے آجاتے ہم یہ دیکھ لیں گریجویٹ سکول ایڈوکیشن کا ہے ہمارے پاس انجنیرنگ کا ہے میں انجنیرنگ کو اپن کر لیتا ہوں اور اس کے اندر یہ ان کی ویڈیو بھی آ جائے گی اور اس کے اندر آپ دیکھیں تو فردر یہ ہمارے پاس کیمیکل انجنیرنگ ہے سیول ان انوارمنٹل انجنیرنگ ہے آرکیٹیکچر ہے میں اس کو اپن کر لیتا ہوں اب اس کے اندر میں فردر آتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس ساری انفرمیشن آلموسٹ یہاں پہ آئی ہوئی ہیں تو یہ تو ہے ایک میتھڈ اور یہاں سے جیپین آپ نے ملٹیپل لائنگوچ لاؤ کرتے ہیں تو انگلیش ہم سمجھتے ہیں جیپنیز تو ابھی بہت نہیں آتی وطہ شیوہ آر ایف دیس چند لفی آتے ہیں جو اپنے بیسک ہمیں ہوتے تو یہ تو یہاں سے پتہ چال گیا اچھا ایک اور میتھڈ یہاں سے کر لیتے ہیں ایک اور کنفیون ہوتی ہے مجھے چلیں یہ یونیورسٹیز تو مل گئی ہیں کافی ساری یونیورسٹیز پڑھیں یہ تو جسٹ کیو ایس رینکنگ میں ہے جسٹ ون میتھڈ ہے اس کے علاوہ مطلب کیو ایس رینکنگ کے مطلب جو ایک مجھے ہیوشیما یونیورسٹی مل گئی ہے یا میری سائتامہ یونیورسٹی کہلیں یا یوکوہما کہلیں یا چیبا کہلیں تو مجھے کیسے بتا چلے گا کہ ان میں میکسٹ ہے یا نہیں ہے یہ ایک ایک پھر بڑا ٹاسک ہے کہ میکسٹ آویلیبل ہے یا نہیں ہے اس کے لیے سیکنڈ یعنی سمجھ لیں کہ طریقے کار نمبر بلکہ تیسرا طریقے کار نمبر میں نے کہا کہ آپ اپنے ریفرنس دیکھیں نمبر میں نے کہا کہ آپ کیوئس رینکنگ میں آج نمبر تھری یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں سے دیکھ لی ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ فیس بوک تو ماشاءاللہ ہم سارے ہی استعمال کر 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 تھگ گئے یہ میرے سامنے میری فیس بوک کا view ہے یہاں سے میں اپنی یونیورسٹی میں سائتاما یونیورسٹی آپ کو پتہ ہے کی ورڈز آج کل بہت اسسٹ کرتے ہیں میکسٹ یہ میں لکھا ہے سائتاما یونیورسٹی میکسٹ اسی طرح آپ ہیروشیما یونیورسٹی میکسٹ کر دیں آپ توکیو میڈیکل ڈینٹل یونیورسٹی میکسٹ کر دیں سب کچھ بھی کر سکتے اور اس کو کرتے ہم سارچ لیٹس ہی اگر کوئی ریزرٹس ملتے یا نہیں ملتے تو یہ آپ دیکھیں ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں اوپن ہوئے ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں سیتامہ یونیورسٹی کے ایڈز بھی سیتامہ یونیورسٹی کے جتنے جتنے آپ کی فرکزمپل اس سال ابھی ایڈمیشن انانونس نہیں ہوئے یعنی میکسٹ جو ہے یہ میں دوبارہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا تھا آپ جا کے پیچھے دیکھیں یونیورسٹی رکومینڈڈ میکسٹ یا ہر یونیورسٹی اپنے ٹائم تو ٹائم انانونس کرتی رہتی ہے اگر اس سال کے نہیں ہوئے تو آپ کو لائک لازمی جو ہے وہ بتا دے گا میں ابھی ایک اور لکھ لیتے ہوں میں لکھتا ہوں ٹوکیو یونیورسٹی میکسٹ یہ بھی ٹوکیو جیپین کی سب سے تقریبا سیکنڈ یا یونیورسٹی آف ٹوکیو جو ہے اس ٹائم اوپن ایم ایک سٹوس نے مجھے لنک دے دیا تو یہ سب سے ایک بہترین اور کوئی کسٹ میتھڈ جو ہے جو آپ آپ فیس بک کی سرچ وائی ناٹ فیس بک اپنے سٹیٹس میمز کے لیے تو ہر کوئی بڑا یوز کر رہا ہے تو کسٹرکٹیو فیوس تو یونیورسٹی کا نام لیکے آلدھو اگر اس سال کے اناؤنس نہیں بھی ہوں گے تو آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ آئیڈیا نومبر میں اناؤنس ہوتا ہو تو اس سال بھی مور لیس یہ ایک ہی ڈیٹ کو اناؤنس کرتی ہیں ان کی سپٹمبر تل فیب یہ سیکنڈ میتھڈ ہے آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل میں نہ بتا ایک میں اور لیکھ لیتا ہوں فور ایک ٹوکیو انسٹی ٹوکیو انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ بھی میکس لگا دیتے ہیں اس کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور آل میں ہم دیکھ لیتے ہیں یا پوس دیکھ لیتے ہیں میرے خیال میں کبھی آج کل announce ہو چکا ہے اور یہ دیکھ لیں میں نے نوٹ کیا تو نوید انجم نے ہی پوسٹ کی ہوئی ہے تو یہ اس نے ٹوکیو انسٹیٹوٹ ٹیکنالوجی کا میکس اوپن ہے اور انسٹیٹوٹ پوسٹ پڑی ہوتی ہے تو یہ اس اس سیکنڈ وے آئی ام گئن تو ریپیٹ اگین ٹیو ایس رینکنگ کی انسٹیز دیکھ لیں ویسے اگر آپ انسٹیز کے نام اس کے لہدہ آگئے ہیں آپ سمپل جیپین نیم اف جیپنی انسٹیز لکھے ہیں فیس بک پہ سرچ کی یا فیس بک میں آج کل پتا ہے آپ کو چیز اپ ٹیٹ کرتا ہے اس دی سیکنڈ وے اور آئی بیسٹ وے لی میں چیک کہ کتنے منٹ کا ویلوگ ہمارا بن چکا ہے تاکہ میرے آئی دی چودہ منٹ ہو گئے ہمارے 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 کمپلیٹ کمپلیٹ انشاءاللہ جا کے آگے اپلائی کریں گے یہاں پہ بھی ہمیں آسسسٹ کرے گی وہ کیا ہے کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں سائٹ میں ریپیٹ اونچہ یا بار بار کیوں کر رہا ہوں کیونکہ ایک وارٹر مارک آپ کو نظر آ رہا ہوں اور ایسا نہ ہو کہ اس وارٹر مارک دیا ڈاٹ ایسی مینز یہ جس طرح پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جس طرح میں یویٹ دیا ہمارا آتا ہے ڈاٹ ای ڈی ڈاٹ پی کے جیپین کے اندر ڈاٹ ای سی اکڈی پی جیپین یہ ہوتا ہے تو ایس آئی ٹی ای سائی سیمی کولن میں نے ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے ڈاٹ ای ڈاٹ جی پی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اور اس کو میں انٹر کرتا ہوں تو جیسی میں انٹر کرتا ہوں اگر میرا نیٹ صحیح ورک کر رہا ہو یہ کھل گیا اور ہم اس کو انگلیش میں کرتے ہیں یہ دیکھیں جی جس سکرین پہ سکرین بھی ہے سکرین آپ پسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ سکرین وے ہے سائٹ ایک اور مزے کی چیز یہ بھی کر سکتا ہوں سائٹ اس کے ساتھ میں نے کالن ڈالا اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں دوبارہ لکھ رہا ہوں سائٹ اور یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی آپ نے شفٹ کا بٹن پرس نہیں کرنا سیمپل بٹن جو کئی بورڈ میں ہوتا اور کالن اور اس کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں سیول انجنیرنگ سپوس اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس کو میں اوپر جا کے سرچ بار کے اندر اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اور سی اب دیکھتے ہیں کہ سیول انجنیرنگ اور ساتھ ہم نے سیول انجنیرنگ جیپین تو یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اب سٹارٹ ہو رہی ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں دیپارمنٹ سیول انجنیرنگ ٹوکی انورسٹی اف سائنس تو یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا یہ سائٹ ٹول ہے اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں س آگے چلتے جائیں چلیں جی یہ تو ہو گئی ہماری تین چار ٹول اب میں آ جاتا ہوں اور آپ کو بتا دیتا ہوں دو تین سائٹ بڑی امپورٹنٹ ہیں جو کہ آپ کو اسسٹ کریں گی اور ان سائٹ کو رٹ لیں اگر آپ جیپان آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو جو جیپان سٹڈی سپورٹ جو کہ جیپی ایس ہے جیپان سٹڈی سپورٹ بہت مشہور جو ہے اور کمال کی سائٹ ہے مجھے اس وقت نہیں پتا تھا میں پتا ہوں چاہیے تھی جیپان سٹڈی سپورٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کامن ہے میں واتر مار کی سٹڈی سپورٹ یا اگر آپ دیکھ تو www.jpss.jp japan سٹڈی سپورٹ سچ فیانٹیسٹک ویب سائٹ جس کسی نے بنای ہے جیپان سٹڈی ویب سائٹ جیپان سٹڈی سپورٹ کیونکہ اس نے بہت کام سان کر دیا ہمارے سلوٹ لاغ ان بھی کر سکتے ہیں میں لاغ ان کی میرے سامنے آ گیا ہے جیپان سٹڈی سپورٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماؤٹ فجی کا سامنے وہ بھی ہو ہے اور یہ آپ اس کے لاوہ دیکھیں جی یہ میرے خیال میں قریبا اگر ہم جیپان آئیں سپٹمبر میں یہ جو مہینہ چل رہا ہے جیپان آپ کو ایسا نظر ہے گا اور اس کے لاوہ میرے خیال میں اور پکچر بھی آئے گی تو ہم دیکھ سکتے ہیں تو میکن ڈریم سفار سٹڈی جیپان کم ٹو جیپان اس سچ فرانٹاسٹک کانٹری جیپان کھو پتا ہے جیپان دنیا کی ان ٹاپ ملکوں میں سائن اپ میں یا لاغ اپ بھی نہیں کر رہا میں کوئی یہ سی جاتا ہوں اور سرچ فور یونیورسٹی کے اندر کلک کرتا ہوں جیسے میں یونیورسٹی کی سرچ کے اوپر کیا کلک تو فردر میرے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے میرے پاس ملٹیپل آپشن ہیں میں چاہوں تو کوئی سرچ کر سکتا ہوں میں چاہوں تو کوئی کی ورڈ ڈال سکتا ہوں جس میں اربن پلانک ڈالا ہے تو فور اگز میں ٹوکیو ڈال دیتا ہوں سکول نیم یا ٹوکیو یونیورسٹی ڈال کے دیکھ لیتے ہیں ابھی میں آپ اور بھی دکھاتا ہوں اس کے easy method فیل ال جس ہم ٹوکیو یونیورسٹی کو ڈال کے دیکھ لیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی بس اس نے سکول سرچ کر دی ہیں مجھے جس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوکیو سٹی یونیورسٹی ٹوکیو سٹی یونیورسٹی ٹوکیو انٹرنیشنل یونیورسٹی تو میں جیسے نام لکھا تو یہاں سے آپ کے لیے انتہائی آسان ہے to find out آپ یونیورسٹی سمپلی آپ سکول نیم لکھیں اور آپ ضروری بھی نہیں ہے کہ سکول نیم ٹوکیو لکھ لیں ہم سمپل ٹوکیو یونیورسٹی بھی نہیں لکھتے ٹوکیو لکھ دیکھ لیتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے دیکھیں گے تو آپ کے لیے بڑا ہیلپ فول ہو گا یہ دیکھ لیں اب جس جس یونیورسٹی کے اندر ٹوکیو کا نام ہے تو ساری یونیورسٹی آپ کے سامنے ہیں سچ اپ فائنٹاسٹک سچ اپ برلین ورک جو بھی اس کے فاؤنڈر ہیں جو اس کے بیک میں ورک کرنے اوکی ہو گیا جی یہ دیکھ لیں اس کے اندر سکول آپ آئیں تو یونیورسٹی میں بھی آپ کر سکتے ہیں گریجویٹ سکول کر سکتے ہیں پروفیشنل ٹریننگ ہے جونیور کالج ہے آل بہتر ہوتا ہے کیونکہ بس کال ان کے سکول اور یونیورسٹی کو ایک نام دے رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ اور جہاں پہ کی ورڈ سکتے سکتے سیوال انجنیرنگ لیکھ 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 سکتے میرے خیال میں آپ بہت کچھ لگی ہو بھی سائٹ جی پی ایس ڈو 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 یہ دیکھ لیں میپ کے اوپر لے جائے گا اور اس کو بھی آپ یہ دیکھ لیں جی 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 ہیں میں اپنا ریجن دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آ رہا ہوگا میرا ریجن میں ہکائیدو والی سائٹ پہ نہیں ہوں ساکہ بھی میرے سے دور ہے نگا ساکی ہم سے کافی دور ہے شیزوکا اب یہ جو وہ ہمارے قریب والی ریاز میں ہیں گفو ہے اور توچگی ہے چیبا ہے ٹوکیو ہے تو یہ ہمارے پریفیکچر یہ سائٹاما ہے تو میں اس کو سائٹاما بھی کلک کر کے پریفیکچر وائز بھی ایڈیشنل چینج ان کنڈیشن تو یہ آپ دیکھیں تو اس کے نیچے شاید سائٹاما یہ میری ایڈیشنل یہ اس کو فردر کلک کروں گا یہ دیکھ لیں جی اس کے اندر جو اگزامنیشن کیا ہیں سٹوڈنٹس کتنے ہیں فی کتنی ہیں سائنس انجنیرنگ یہ دیکھ لیں جی انجنیرنگ تو ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ ملٹیپل اپشن موجود ہیں اور یہاں سے آپ دیکھیں تو میرے پاس ریسرچ کورس کنام ہے یا میں یورسٹی میں چلا جاتا ہوں واپس تو اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور اپشن میرے پاس آ رہا ہے اگر میں یورسٹی میں آتا ہوں کلک کرتا ہوں میرے پاس سرچ بائی سبجک بھی مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی اچھی سائٹ مجھے ملی ہے آپ لگوں کے لئے اور آپ کو ہو رہی ہو بھی ضرور یہ آپ دیکھیں تو اس نے جو ہے ہیمینیٹیز سائنس ہیمینیٹیز سائنس اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ آئیں اور جس پیٹرن سے آپ سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ جیپنیز لینگویج کی دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ لاغ کی دیکھ چاہ رہے ہیں آپ اکنومکس اینڈ منیجمنٹ جس پہ آپ نے کلک کرنا ہے سیمپلی اللہ سینگل کلک اس کے بعد انٹرنیشنل ریلیشنز کی دیکھنا چاہ رہے ہیں فیزیکل سائنس کی دیکھنا چاہ رہے ہیں انجینیرنگ یہ دیکھیں جی انجینیرنگ کے اندر آئیں تو یہ میری آرکھٹیکچر انڈ انجینیرنگ کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر میرا دپارٹمنٹ بھی یہاں پر آتا ایڈیشنل جو ہے وہ کر کے واپس آتا ہوں ایک منٹ اور ہم دیکھتے ہیں اور بھی ہمیں کچھ آئی تو آپ نے جو کچھ یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے بڑا آسان یہ آپ کے لئے کر دی یہ دیکھیں شپنگ اور میری انجینیرنگ بھی ہے ایرو سپیس ہے ایلیکٹریکل ہے اوپر جائیں مجھے یہ بڑے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں میٹس فیزیکس کمیسٹری کے لوگوں کے سر ہماری فیلز ہے یہ ویب سائٹ کے اندر کمال کی ویب سائٹ ہے آپ نے جو ہے وہ یہ ایڈیشن اینڈ چینج آپ نے کرنی ہے اور اس کے علاوہ میں واپس اس کو جاتا ہوں اور یہاں پر اب یہ دیکھیں یہ ایڈیاز آگئے ہیں ایکنومکس یہ میں نے بھی تین کی ہے آپ اس میں سے بہت سارے کر سکتے ہیں جو پی آپ کو بہتر لگ رہے ہیں سائتامہ کو میں یہاں سے خیلال ایکسکیپ کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک ہی سرچ آئٹم رکھنا چاہ رہا ہوں ادر بائیزو صرف ایک پریفیکچر میں اسے ان کلاسز کو ٹھونڈے گا میں اسے اوپن آپشن دے رہا ہوں کہ آپ مجھے سرچ بائی سبجیک کر کے دیں یہ وہ تمام یونیورسٹیز جو ہیں میرے سامنے آ چکی ہیں میرے خیال میں یہ ایک بڑی زبردست قسم کی ویب سائٹ ہے تو یہ ویب سائٹ میں دوبارہ رہا ہوں jpss.jp اس کے جیسے آپ اوپن کرتے ہیں اس کے بعد جیپین سٹیڈی سپورٹ اس کے بعد آپ کے پاس آپشن آتی ہیں آپ کریٹیریا بدلتے جائیں سرچ بار چینج کرتے جائیں اور آج کمارا ہوگا یعنی یہ سائٹ ہے اترابیز 56 پیٹرن پر دیکھ رہے ہوں گے ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ کوئی جاننے والا ہو اور ہم ون وی ون چلتے ہیں آج میں جاتا ہوں ہمارے پاس ایک اور ویب سائٹ ہے اور وہ ہے یونورسٹی ان جیپین یونورسٹی ان جیپین کو میں سمپل لکھتا ہوں یونی 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 مطلب یو ان آئی وی ان جیپین اور ساتھ میں لکھ دیتا ہوں ویب سائٹ تو لیٹس سی وہ ہمیں ویب سائٹ پر ہوفلی لے کر جائے گا تو ابھی بھی اگر وہ نہیں جا ان جیپین ویب سائٹ اس نے کیا کی ہے میں لکھا تو اس نے مجھے ان جیپین کھول کے دی ہیں تو یہ ایک اور طریقہ ہے تو ساری ان جیپین پر پڑی ہیں تو میں لکھا ان جیپین ویب سائٹ ہمارے پاس ایک اور سائٹ ہے وہ کیا ہے ان آئی وی درمیان میں سپیس نہیں دے پہلے تو میں لکھا تا یونیورسٹیز سپیس ان سپیس جیپین سپیس ویب سائٹ اس نے کھولی یہ جو سامنے آپ کے ون وی نظر آنی اب میں نے کہ لکھا یونیورسٹیز 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 اس کو کرتے ہیں انٹر تو لیٹس سپیس یونیورسٹیز دوبارہ ریپیٹ کا رہا ہوں یونیورسٹیز آنیورسٹیز اس میں آپ دیکھیں تو ہوم ہے آپ کے سامنے فیلٹر سیچ آپ شن بتا رہے ہیں انڈر گرائیڈویٹ پروگرام بہت سارے بچے اندر گرائیڈویٹ کا پوچھ رہا ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہیں یہاں پہ میں فیلال پوسٹ ریجوٹ کے لیے آتا ہوں کیونکہ میکس جو ہے وہ پوسٹ ریجوٹ کے لیے آج آپ میکس جب میں بار بار کہہ رہا ہوں تو بہت سارے لوگوں کے سوالات شاید آ رہے ہوں گے تو پلیز اسی چینل کے اوپر سید عارف اور نوید میں جائیں نیچے جائیں ویڈیو سیکشن میں تو آپ کو سٹارٹ والی ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ میں نے اور نوید نے بتایا ہوا ہے میکسٹ ہوتا اور بار کیا ہے یوورسٹی ریکومنڈے، نوید، ایم بیسی ریکومنڈی، جیپین میں یوورسٹیز کون کونٹری ہیں، کیسے اپلائے کرنا ہوتا ہے، میکس کے بینیفٹ کیا ہوتے ہیں، اب یہ دیکھیں جی ایف کیوز ہیں، اب آ چیل آ سوالات کے بارے کاریوں سے ملتے ہیں آپ کو سٹارٹ پر، اگرے اوپر شرحان کےہوں چینل آنے، اسی طرح میں ملتے ہیں اور اسیو ہرے میں ملتے ہیں۔ تو ون بے ون ٹاپ اس کے بعد یہ ٹاپ کی بات آ رہی ہے اب اس کے بعد آپ فردر بھی جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب میں آ جاتا ہوں پوشٹ گریجویٹ پروگرامز کے اوپر اور یہاں پہ بھی میرے پاس آ گئے ہیں جی سرچ بارز یہاں پہ میں جیسے میں نے آلیڈی سرچ کی ہوئی ہے سیویل انجنیرنگ فر اگزامپل سرچ کر کے سرچ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی جیسے میں نے سیویل انجنیرنگ لے کا تو سیویل انجنیرنگ جہاں جہاں جیپین میں ہو رہ دیکھیں جیسے میں بات کر رہا تھا آپ ریجن میں بھی آ سکتے ہیں میں کانتو میں بیٹھا ہوں ہکائدو کو کر سکتے ہیں کانسائی کو کر سکتے ہیں جیپین میں پریفیکچرز اور پھر اس کے اوپر ریجنز ہیں تو آپ ریجن وائز اور واپس میں آتا ہوں میں آپ کو ایک اور پیٹرن دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ سرچ آل یونسٹی نیم کے ساتھ کر سکتے ہیں پروگرام نیم کے ساتھ نیچے آ جائیں ایک بڑی اچھی چیز ہے سرچ بائی ڈگری ٹائپ کر سکتے ہیں آپ پی ایس ڈی یا ماسٹر سرچ بائی سبجیک یہ دیکھیں جی سبجیک کے ساتھ کر دیتا ہوں میک کے چلے کیمسٹری کو بھی کر دیتا ہوں اس کے بعد اب سرچ بائی کلاس کامرہ سرچ بائی سیٹیوشن ٹائپ یہ کہ پبلک ہے پرائیویٹ ہے اور نیشنل یونسٹیز ہیں اس کے بعد سرچ بائی ایریا کر سکتے ہیں میں چلے سرچ کرتا ہوں جیسی میں نے کلک کیا آپ دیکھیں کافی سارے آپشنز جو ہیں آپ ار اوپنڈ ان فرنٹ آف میل یہ دیکھیں جی ریٹس میکن یونسٹی بھی آ رہی ہے سوپیا یونسٹی بھی آ رہی ہے اس کے علاوہ ملٹیپل یونسٹیز کے نام آ رہے ہیں تو یہ ایک اور ویب سائٹ ہے یونیورسٹیز ان جیپین اگر آپ اس کی اپنیویشن دیکھیں اس ویب سائٹ کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں let me just check how much time I have consumed تو یہ already 30 minute ہو چکے ہیں تو دوستو میں نے قریباً آپ کو جو ہے وہ 6-7 طریقے بتائے ہیں اور last چلیں جی lost جو ہے وہ طریقہ کہ for example آپ نے یونورسٹیز جو ہے جب دھوم لی ہیں تو میکسٹ کا اگر آپ کو پتا نہیں چل رہا کہ آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ اس یونورسٹی میں میکسٹ ہے اگر ہے تو وہ کب اناؤس ہوتا ہے for example اگر آپ کو نہیں پتا چل رہا تو آپ جس طرح میں اپنی یونورسٹی کا پتا دیتا ہوں آپ نے لکھنا ہے سائتامہ یونورسٹی یا ٹوکیو یونورسٹی یا ریٹس میکن یونورسٹی یا یہاں پہ جو ہے وہ یوکوہما یونورسٹی اور contact چلیں جی contact میں چلے جاتے ہیں ہمیں ہر یونورسٹی کا contact ہوتا ہے تو contact us اب دیکھیں میں نے اس پہ کھول دیا ہے تو اس میں ہر یونورسٹی کا contact us کا option ہوتی ہے نیچے آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک email given ہے یہ دیکھیں جی email given ہے آپ کو اگر information کا نہیں ہے یا آپ کو problems ہو رہی ہیں just ایک email drop کریں ان کو اوپر اور ایک بہت quick reply کرتے ہیں you're not like جو ہمارے developing countries issues ہیں کہ email ہم پڑھتے نہیں ہیں ہمیں email کر کے پھر ایک message کرنا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو ایک email کر دی ہے please اسے پڑھیں but یہ آپ کو very next day apply کریں گے آپ بتائیں کہ میں جو ہے وہ intention رکھتا ہوں تو اس department کے اندر کیا آپ کے پاس maxed ہے and if available تو کب announce ہوتا ہے اور کیا pattern ہوتا ہے تو آپ کو detail answer جائیے دے سکتے ہیں میں نے اپنی university کا دکھایا ہے اسی طرح آپ similarly کسی university کے ساتھ بھی contact لکھیں تو آپ کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو quickly سب سے پہلے بتایا کہ آپ اپنا کوئی دوست جھونڈ لیں اس کے بعد میں نے کہا چلیں دوست نہیں ملتا تو اپنے professor کو کہیں وہ آپ خود یا اس کے کوئی اور جاننے والے university میں اگر جیپین سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں third میں نے آپ کو بتایا کہ آپ qs ranking سے جا کے دیکھیں اور اس کو پھر آپ facebook پہ جا کے سرچ کریں keywords کے ساتھ university کا نام max لکھیں پھر میں نے آپ کو سائٹ semi colon کے ساتھ بتایا کہ آپ سائٹ کے ساتھ کالنگ کر سکتے ہیں پھر ہم نے دو جو ہے وہ website دیکھیں جو کہ میں کہتا ہوں کہ سپورٹ تھا اور ہمارے پاس جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ والی website تھی jpss.jp اور second ہمارے پاس تھی univinjapan کے نام سے اور last میں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو پتا چل گیا ہے تو آپ یہاں سے contact میں جا کے so i hope آپ کو جو ہے یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو ضرور subscribe کریں کیونکہ اس چینل سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں ابھی میں try کر رہا ہوں کہ not just japan اب ہم focus کریں already ہم نے اگر آپ کو hungry کے لیے little information چاہیے جو hungrarium ان کا scholarship ہے بڑا مشہور جس میں بہت سارے لوگوں کو select کرتے ہیں bachelor's master's ان کی ویڈیو بھی ہماری available ہے میں ترکی کے لیے بھی try کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ اس چینل کے تھو ہم آپ کے ساتھ scholarship کی جتنی دنیا میں جو ہے وہ کیونکہ میں teaching کرتا رہا ہوں ابھی میں چھوٹی پر ہوں تو میرے بہت سارے students خود پڑھ رہے ہیں مختلف scholarship پر میں ان کو بھی میں نے کہا ہے تو اس چینل کے تھو آپ کے ساتھ جو ہے japan کی اور life japan آپ کو بتا ہے انہوں نے اپنا آپ کو develop کیا ہے ان سے جو ہمارے lessons ہیں پرنسپلز ہیں کی values ہیں ethics ہیں وہ کون کون سی ہیں جن کی basis پر انہوں نے develop کیا ہے life in japan scholarships in japan then job opportunities in japan پر ہم فوکس کر رہے ہیں اور آج کل ہم نے ایک نیا pattern بھی start کیا ہے جس میں ہم language کے اوپر بھی start کر رہے ہیں Japanese language کی basics جو ہیں وہ آپ کو ہم try کر رہے ہیں سکھا دیں اگر آپ کو سیکھنا چاہتا ہے کہ japan کی بنیادی جو باتیں ہوتی ہیں like konnichiwa watashiwa if this میں مطلب اپنے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں multiple چیزیں جو ہیں ہم ساتھ ساتھ اس چینل کے تو اس کو ضرور subscribe کریں تاکہ آپ کے ساتھ چیزیں ہم جو ہے وہ share کرتے ہیں ہم آپ کو ویڈیو پسان رہی ہوگی دوستوں کے ساتھ share کریں جن لوگوں کو interest ہے japan آنے کا ان کے ساتھ share کریں چینل کو ضرور subscribe کریں تاکہ اس طرح کی چیزیں آپ skip miss نہ کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا نمید کو دعاوں میں یاد رکھیے گا ایک نئی ویڈیو next میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب جنورسٹیز کے اندر سے ہم نے departments اور professors کو کیسے ڈھوننا ہے اور پھر اس کے بعد میں third میں جاؤں گا کہ جب professors مل جائیں گے تو اس کے research area کو کیسے explore کر رہے تاکہ ہم اچھا proposal بنا کر ان کے ساتھ contact کر سکیں اور پھر ہم اسی کے ساتھ link کریں گے کہ اچھی email جو ہے وہ کیسے بھیجنی ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بڑی clear ہوتی جائیں گی سو دعا میں یاد رکھے گا اور اپنا خیال رکھے گا آپ سب کا اور ہمارا اللہ تعالی حمین ناصر اللہ حافظ